موسیقی ہم وہ موجود ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا چینل کا نام بھی دیسی مسالہ رسپی ہے تو اسی لیے میں جو گرمے آکے موجود ہوں گی انشاء سے ہی اپنی رسپی تیار کروں گی یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس 10 کلو اللہ روٹ اسے نشاستہ کہتے ہیں اور اللہ روٹ بھی کہتے ہیں اگر جس کو یہ اس بار کے علم نہیں ہے یا سمجھ نہیں آ رہی تو یہ آپ کے ہر گرمے موجود ہوتا ہے کیونکہ جو ہم کپڑوں کو مایا لگانے کے لیے نشاستہ یا آرہ سامنے پر آرہ سامنے پر آرہ اس کے لئے ہماری چیزوں کی ضرورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ڈول کے اندر دو کلو دور ہے دو لیٹر دور ہے اور یہ جو میرے پاس دو سو گرام چینی ہے اور یہ میرے پاس جو ہے میں نے ساف کر کے رکھا ہے توخم لنگا اور چند چوٹنگیں لچی کے دانے ہیں اس سے آج ہم فلودہ تیاز کریں گے آپ دیکھیں گے ہماری یہ جو رسپی ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں بہت ہی اچھا اور مزیدار فلودہ تیار ہوگا فلودہ تیار کرنے کے لئے ایک ادر جو دیش کی چاہیے اس کے اندر میں نے جو رمضی تیار کرنی ہے فلودے میں شوال ہونے کے لئے یہ ہے میرے پاس دو لیٹر دو میں نے اسے چولے پر رکھا ہے یہ دیکھیں میں نے ہائی فلیم پر اسے اوپلنے کے لئے رکھ دیا ہے اور ابھی اس کے اندر ہم نے کچھ نہیں دارنا جب تک دودھ کو اچھی طرح اوپال نہ آ جائے اب ہم نے اس کے اندر کچھ نہیں دارنا اب ہم چلتے ہیں بہتایا ریسپی کی طرح اب ہمیں فلودہ تیار کرنے کے لئے ایک ادر دیش کا چاہیے اور یہ جو ہمارے پاس نشاستہ ہے اللہ روٹ اس کو ہم دیش کے میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ایک کلو اللہ روٹ ہے تو آپ اس میں چار کلو پانی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس آدھا کلو ہے تو اس میں آپ دو کلو ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ایک پہوکا آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ پانی کی مقدار جو ہے صرف ایک لیٹر استعمال کریں گے میرے پاس یہ آدھا کلو ہے اس لیے میں اس میں دو لیٹر پانی استعمال کروں گی میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ یہ میرے پاس پانی ناپنے والا سانچہ ہے یہ ایک کلو کا ہے میں اس میں ایک کلو پانی لالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب میں نے یہ دو پانی پانی ڈال دیا ہے جب میں نے پانی ڈالا تو تھوڑا سا یہ میرے سانچے کے اندر سے کم تھا اس لیے یہ میں نے پڑا کرنے کے لیے مسیح ڈال دیا ہے جب آپ پڑا تیار کریں گے تو اس میں کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے لگلیاں نہیں پانتی یہ وہ ہوا ہر اپنے رسپی ایسی ہے جو کہ اس میں گلیاں کی کٹا اور کوپ نہیں رہتا اس کو میں نے اچھی طرح بلایا ہے یہ دوڑ کی شکل کا ہو گیا ہے اب ہم اسے بکانے کی طرف چلتے ہیں اسے میں نے آگ پر رکھا ہے اور اچھی طرح چمچ ہلانا ہے جب آپ یہ تیار نہ ہو جائے صرف ہمیں یہ ہی چاند میٹ کی جو محنت کو دعا رہا ہے وہ ہمیں شروع کرنے پڑے گی اسے ہاں پہ ہمیں چمچ نہیں لانا پانتا کرنا اسے سلسل چمچ چلاتے رہنا ہے اگر ہم اس کو لانا چھوڑ دے گے تو یہ موالا دیچے جو ہے مٹیریل جو ہے وہ نیچے پیار جائے گا اور ہمارا پیدا پس رہی پیار نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ مزید گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں تھوڑا سا چمچ چلانے مشکل ہو جاتے ہیں یہ ہی ہماری جو آہی میند درکا ہے یہ میند یہاں درکے گے کیونکہ ہمیں یہ تھوڑی سی اتیار کے ساتھ تھوڑا سا اچھی طرح چیز ہم نے اس وقت تک پکایا ہے کہ جسٹا کیسے دوریا پان ختم نہ ہو گیا تو تو اس کا اپنا پس رہ چلانے 키 کیا پانی مادا وہ نکل آئے گا یہاں چمچ چلانے چھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کوئی باٹں ہم تھوڑی سی میند سے اپنی طاقت کے ساتھ ہم اس چمچ کو بڑی آسانی کے ساتھ آiver سکتے ہیں جب آپ تھوڑا خ particular چلانے کو تو، بسکرچس بھی آسانی کو تک مپان جاتا ہے ہم نے اس کی مزید ہے صرف 2 سے 3 منت پکایا ہے یہ دیکھتے ہیں اس نے اپنا دوریا پان ختم کر دیا اور یہ جو دیج کا ہے نا یہ کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا پر جو ہے دور بند کر مکمل تیار ہو گیا ہے اسے ہم نے ایک منٹ کے لیے بھی اب نہیں بکھانا اب ہم چلتے ہیں کھولے مو والا بطر لیں گے اس میں پانی ڈالیں گے اور کچھ بڑک کے پیسز ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں ہماری دور ہیں جو ہم مکمل تیار ہو گیا ہے اب ہم نے یہ ایک عدد کھولا لیا ہے اس کا جو کھولا مو ہے یہ پندہ اس کا جو ہے وہ دوسرے کے برابر ہے اس میں ہم بڑک کے پیسز ہم ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اپنا دوریا بنانے پاری مشین اب ہم اس کو اس کے اوپر دکھیں گے جو ہمارا دو بن گئی ہے بن کر کمل دیار ہو گیا اسے ہم اب ایک مشین میں ڈالتے ہیں یہ تمام دو ہم نے مشین کے اندر ڈال دے لی ہیں ایک ہی دفعہ میں اگر آپ کی زیادہ ہے تو آپ دو دفعہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرا جو سانچا ہے اس کے اندر آدھا کلو ہی ہے اسے ہم اچھی طرح دبائیں گے اب ہم نے مشین کو کھولا ہے تو یہ تمام نیچے سے خالی ہو چکی ہے اور آپ تو فائنل دکھانا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہوگی یہ دیکھیں یہ بہت ہی ہے اب ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کتنی کتنی لنگ یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم ربڑی بنانے کے لئے یہ دودھ ہم نے رکھا تھا وہ اوگال پر آگیا ہے یہ دودھ ہمارا اوگال پر آگیا ہے اس میں ہم نے چند لہچی کے دانے ڈال لیں اگر آپ نے دانے ڈال لیں تو دانے ڈال سکتے ہیں میں نے تو اسے توڑ کر دانے اور لہچی مکمبر طور پر ڈال دی ہے اب ہم اسے اچھی طرح دائیں گے اگر آپ نے دردی کا کلر دار کرنا ہے دارت رکھنا ہے تو آپ اس کے اندر ہی چینی ملا دیں اگر آپ نے اس کا کلر دودھیا رکھنا ہے تو پھر آپ اسے اس وقت تک اپا دیں جب یہ دو کلو سے تین پہ تک نہ رہے ابھی میں نے اسے مسید اپلنے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب تک یہ اپنی دو لیٹر سے ایک لیٹر نہ ہو جائے اس وقت تک ہم نے اسے مسلسل اپالنا ہے اس وقت تک ہم نے اسے ایک باؤل میں ڈالا اسے اس پہ ہم نے پانی ڈالا ہے یہ دیکھیں اب اسے ہم نے بیس سے پچیس منٹ کے لئے چھوڑ دینا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دودھ ہمارا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں تاکتا ہے اب جو گوگل کاری ہے دودھ ہمارا آدھا رہ گیا ہے اب اس سپے پہ میں نے اس کے اندر چینی ڈالی ہے جو کہ آپ کو بتا ہے میں نے ابھی تک نہیں ڈالی تھی یہ دیکھیں آپ یہ میرے پاس ایک پاؤ تھی دو سو پچاس گرام اس سے میں نے دو سو گرام ڈال دی ہے اور جو کچھ میں نے تھوڑی سی بچا کے داخلی ہے اگر آپ کو زیادہ چینر میٹھا پسند ہے تو آپ جو گوگیا میرے پاس ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب اسے میں مزید دس منٹ تک پہ پال لوں گی اسے میں نے ابھی دس منٹ اور پکانا ہے تاکہ یہ اور اچھی طرح گھڑا ہو جائے اگر اس میں کلر آپ کو اس سے تیز ڈالک کلر یہ والا جو ریچکی کے ساتھ لگا ہوگا یہ والا کلر چاہیے تو آپ شروع میں ہی چینی ڈال کے اسے اتنا پکائیں کہ اس کا کلر دودھ گھڑا ہو جائے اور کلر اس کا ڈالک ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو چینی آپ نے ڈالی تھی اس کا کشیرہ مکمل طور پر قتم ہو چکا ہے دودھ بھی بہت زیادہ میں نے اسے بھال لیا ہے اس کی یہ دبڑی مکمل طور پر تیار ہوگی چینی ڈالے کے بعد مزید اسے میں نے پندرہ مین طور پکایا ہے اب ہم چولہ بند کرتے ہیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے یہ آپ نے سمئیہ ہمارے دیکھ لی ہیں مکمل بن کے تیار ہوگی ہیں اب میں آپ کو اسے چیک بھی کروا سکتی ہوں یہ دیکھیں کتنی نرم ہے اور کتنی لمبی لمبی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں ڈی شاؤڈ کی طرح یہ دیکھیں یہ ہم نے سمئیہ لی یہ ہماری سمئیہ ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہماری دبلی تھی اسے ہم نے ٹھنڈا کیا ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری دبلی کتنی تیار کسی تیار ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس توفن لنگا تھا اس کو ہم نے یہ دیکھیں پانی میں ڈال کے ہچی طرح ہم نے اسے پندر سے بیس منٹ رکھا ہے تو اس کی یہ آلت ہے یہ میرے پاس یہ میرے پاس کرش کی ہوئی بھرف ہے یہ سجاوٹ کے لیے میرے پاس جامش ہی دیا ہے یہ سجاوٹ کے لیے میرے پاس جامش ہی دیا ہے یہ چینی تو ہم نے پہلے اس میں ڈال لیا ہے اس میں ہم گارنش کریں گے موسیقی یہ میرے پاس اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس رب ہی ہے ہم رب ہی ڈالیں گے یہ ہمارا جو بھلتا ہے یہ مقبل بان کے تیار ہو گئے اب ہم یہ گلاس میں آپ کو بنا کر چیک کر آئے گے موسیقی 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 موسیقی